لوگتنطر راجنیت کی حقیقت کو جاننا سمجھنا ہے تو نئی پرخ چینل دیکھئے اسے سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ جڑیئے نمسکار نئی پرخ پر آپ سب لوگ کا سواگت ہے آج ہم نئی پرخ کے راشتر مدہ کائکرم میں پروفیسر عبیق ماردوبے سے دیش کی راجنیتی پر باتچیت کریں گے جیسا کہ ہم روز کرتے ہیں نمسکار کل ہم لوگ نے بات کی تھی انڈیا گڑ بندن کے فیصلے کے بارے میں جو چودہ پترکاروں کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے ٹی وی اینکرز کو کہ ہم ان کے کائکرے میں نہیں جائیں گے ان کے بارے میں آج ایک روچک ٹپڑڑی اس کے بارے میں کئی دلو کی آئی خاص بھارتے جنتہ پارٹی کی اور ان اینکرز کی کہ بھائی یہ تو امرجنسی آگئی جیسے امرجنسی میں ہوتا تھا ویسے ہی ابھی بھی کر دیا کہ آپ پترکاروں کا بحثکار کر رہے ہیں اس سمیہ اپنے جیل میں ڈال دیا تھا اب اپنے ان کو ایک دم کنارے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے تو کیا یہ اس طرح کی آلوچنا کو اب صحیح مانتے ہیں دیکھئے میرے خیال سے تو چرچہ اس بات پہ ہونی شاہی تھی کیا یہ لوگ اپنا پترکارتہ کا دھرم صحیح نبا رہے تھے کیا یہ لوگ واسطوں میں پترکارتہ کر رہے تھے کیا انہیں پترکار کہا جانا چاہیے کیا اپنے آپ میں یہ ایک ویرودہ آواز نہیں ہے کہ ان لوگوں کو پترکار مانا جاتا ہے کم سے کم مجھے جو پترکارتہ کی ٹریننگ ملی تھی اس قصورٹی پہ تو ان میں سے کوئی ایک ایک پل بھی نہیں کھرا ہوترتا اور یہ تو خیر ان کی اوپر آہ بپکچ کی جو پرمک شکتی ہے آئی این ڈی آئی اے اس نے کہا ہے کہ ہم ان کے کارکرموں میں نہیں آئیں گے یہ ان کے خلاف کوئی کانونی کاروائی تو ہی نہ ہے میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ میں ان کے خلاف کسی بھی کسی بھی کانونی کاروائی کرنے کے خلاف بھلے ہی یہ لوگ جھوٹی جھوٹا پرچار کرتے ہوں آہ بھلے ہی یہ لوگ آہ ہندو مسلمانوں کے بیچ میں آہ فرق پیدا کرتے ہوں بھلے ہی یہ لوگ سانپردائق رائنیت کا پرچار کرتے ہوں بھلے ہی یہ لوگ دوشی درشت پونڈ سے آہ اپنا پورا کارکرم تیار کرتے ہوں لیکن میں اس پکش میں نہیں ہوں کہ ان کے خلاف پولیس میں رفتنے درج کی جائیں یا ان کے خلاف کوئی آہ پولیس کاروائی ہو میں اس پکش میں نہیں ہوں لیکن یہ تو کسی بھی آہ رائنیتی دل کا ادھکار ہے کہ وہ تیہ کر سکے کہ کون کیا ہے اور وہ کس کے کارکرم میں جائے گا یا نہیں جائے گا بھارتی انتہ پارٹی نے گھوشنا جرور نہیں کی ہے لیکن بھارتی انتہ پارٹی تو کئی سال سے ڈی ٹی وی پر رویش کمار کے کارکرموں میں نہیں جاتی رہی ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ بھاجپا نے ڈی ٹی وی پہ رویش کمار کے کارکرموں کا بائیکارٹ کر رکھا تھا پترکاروں میں کون نہیں جانتا کہ بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار نے مالکوں کی اوپر نجائز دباؤ پڑھا کر انہیں پرسون بازپی کی نوکری چھیلیں عویسار شرما کی نوکری چھیلیں سب لوگ اس بات کو جانتے تو یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو کیول ایک طرح کا بچاؤ کا پہترا ہے انہیں ان لوگوں جن کے جن کی اوپر جن کے بارے میں آئی ڈی آئی نے تیہ کیا ہے کہ ہمیں ان کے کارکرموں میں نہیں آئیں گے اس کو پرسیبانت بھی نہیں کہا کہا سکتا وہ ان کو کرنے میں پرسیبانت ہوئی لگایا گیا تھا ایسا توی نا کہ یہ آئی ڈی آئی نے کوئی ایسی کوئی کوئی ارجی دی دی ہو کہ بھائی ان لوگوں پر کارکرم کرنے پر پرسیبان لگایا جائے یا ان لوگوں خراب کوئی جانچ پڑتال ہو میرے خیال سے تو اس جو گھوشنا یہ تک کھا گیا ہے کہ ہم لوگ ذات کے بپکش ذاتی دور پر ان پترکاروں کے خلاف نہیں ہیں یہ تو یہ لوگ جو پچھلے نو سال سے کر رہے ہیں اس کے کارانوں میں نے ایسا کیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک پرتکریہ کسی بھی طریقے سے ایک آہ کی بچار کرنا یوں کی پرتکریہ بھی ہے ان سارے پترکاروں کو چاہیے کہ پترکار مانا جائے اس لیے یہ اپنے گریوان میں مو ڈال کر دیکھیں میں نے کئی پترکاروں کی ٹوٹر پر ان پترکاروں نے ٹوٹر پر اور دوسرے منچوں کو پرتکریہ دیکھی ہے وہ کیول پھر سے اور زیادہ پورے جوش کے ساتھ وہی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں جس کی پرتکریہ میں آئین ڈی آئین نے ایک قدم اٹھایا ہے ایک چیز یہ بھی ہے کہ سروچ نیالی نے بھی کئی بار کیندر سرکار کو اس طرح کا نردیس دیا کہ یہ نردیس کہیں گے یا سجھاؤ کہیں گے یا ٹپنی انہوں نے کچھنے کی کہ اس طرح کے پترکاروں کی پترکارتہ پر روک لگے جو نفرت پھلا رہے ہیں تو شاید زیادہ گندر سرکار کو کچھ کاروائی کرنی چاہے کی جو انہوں نے نہیں کی تو ان کی جمہداری زیادہ تھی یہ روک لگنے کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ پترکار 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 تاکہ کسی بھی پکش کے اوپر سرکار کو روک لگانے کی کوشش کرنی چاہیے اور چاہے سپریم کور نردیش دے یا کوئی بھی نردیش دے جیسے ہی آپ پرتبند اور روک کی بھاشا بولنے لگتے ہیں دراصل اس وقت آپ لوگ تنتر کو کافی نقصان کرتے ہیں دکت یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو راجنیتک نظریہ ہے اس کا بہت بڑے پیمانے پر پچھلے نو سال میں دھروی کرن ہوا ہے اور یہ دھروی کرن ایسا ہوا ہے کہ اس میں بیچ کی کوئی جگہ رہی نہیں گئی ہے آپ کو سوشل میڈیا پر ایسے بہت سے چینل مل جائیں گے جن میں صرف سرکار کا ویرود ہی ہوتا ہے ان میں کبھی بھی سرکار کے پاس سرکار سرکار کے بارے میں ایک بھی اچھی بات نہ کہی جاتی ہے نہ سوچی جاتی ہے نہ کوئی سنچو سنتلے درشتکون اپنا آیا جاتا ہے تو ایسے چینل بھی ہیں لیکن وہ سوشل میڈیا پہ ہیں اور ان کی پہنچ جو ہے وہ ان آہ ویوسائی چینلوں کے مقابلے اپیشا کر چھوٹی ہے ان میں بہت ناکے برابر پوجی لگی ہوئی ہے ان کے پاس کوئی سنسادن نہیں ہے تو وہ ایک الگ طرح کی استطیق ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ روک کے درشتکون سے دیکھا جانا چاہیے ہاں یہ جرور سرکار کر سکتی تھی اگر چاہتی کہ وہ ایک آہ سہتہ بناتی ایک پورا فریمورک تیار کرتی اور اس فریمورک سے یہ نکلتا کہ سامپردائق راجی سامپردائق مددوں کو پرمکتا دینے والے یا جنتا کے بیچ میں دھنا کا پرچار کرنے والے یا دھرموں کے خلاف دھنا کا پرچار کرنے والے کارکرموں کی ایک سمیقشہ ہو اور وہ سمیقشہ کر کے ان چینلوں کے مالکوں کو بتایا جائے کہ آپ کے ہاں جو کارکرم ہو رہے ہیں ہمارے ہاں ہم نے ان ان کسوٹیوں پر ان کارکرموں کو قصہ ہے اور آپ نے پایا ہے کہ ان میں یہ یہ سمجھ جائیں ہیں آپ سے انرود ہے کہ آپ جرا اس کو دھیان سے دیکھیں تو اس طرح کی اس طرح کی اس طرح کی کوشش ہو سکتی تھی اور اس طرح کی کوشش ایک آہ سرکار کی بجائے سارفنی گروپ سے بھی اس طرح کی کوئی سنستہ بن سکتی تھی جو اس طرح کی کوشش کرتی لیکن ایسا کچھ ہونا بہت مشکل دکھائی پڑتا ہے مجھے کیونکہ آج کل جو راجنیتک ماحول ہے اے اس میں کوئی ایسا نہیں کرے گا کیونکہ سب تو پتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا بٹا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے پخش تہہ کر رکھے ہیں اور وہ وہی کریں گے جو وہ ابھی تک کرتے آ رہے ہیں اگر ایک دوسری مدے کی طرف جائیں تو وہ جو سناتن دھرم کو لے کر بیواد تھا اس کا ایک نیا اینگل جو تھوڑا پرانا بھی ہے پھر سے سامنے آیا ہے بیہار کے سکھا منتری چندرسکھر نے پوٹیسیم سائنائٹ سے رامچرد مانس کے تلنا کر دی یعنی ایک قرح سے جہر انہوں نے اس کو بتا دیا تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو انڈیا کے کئی گھٹک ڈل ہیں ان کی بھی ترجی پرابرتی وہ گھرہ ویچار دھراتمک دوندھ ہے یا پھر وہ کچھ چھکپٹ باتیں ہیں جس کام فرنج ایلیمنٹ بول سکتے ہیں نہیں اس میں فرنج ایلیمنٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو دیکھئے یہ ساماجی نیا کے نام پر پچھلے پچاس سورش جو راجنیتی ہو رہی ہے اس نے ایک برامر وارد ملوڈی محاورہ وکست کیا ہے آج کل اس محاورتی انتہ پارٹی کی ابھار کے بعد میں اس محاورے کا استعمال کچھ کم ہو گیا ہے لیکن بہت لمحے عرصے تک تمام راجنیتی دلوں اور شکتیوں کی زبان پر یہ محاورہ رہتا تھا اور اس کا پچھرتہ سے استعمال کیا جاتا تھا اس محاورے کا اب سوال یہ ہے کہ جو پارٹی چناؤ جیت رہی ہے وہ پارٹی اس طرح کی باتوں اس طرح کی باتوں کا سہارا لے کر آپ کی اُلٹا داؤں مار دیتی ہے اور پھل ملا کر پورے ومرش کا ہندو کرن ہو گیا ہے ایسی استحطیق میں یہ باتیں کچھ دفس ہی گئی ہیں جو درمک کے نیتاؤں نے اے راجان ہیں اور ان کے ایک منتری نے وہاں تمیلناڈ میں جو بولا ہے اس سے پھر ان لوگوں کو وہ پرانی بات پرانی بات کہنے کا ایک ساتھ پرابت ہوا ہے اور پھر سے وہ اسی لحظے میں تمام باتیں تمام باتیں کرنے لگے ہیں لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ سب لوگ وہ ہیں جو کہ شاید راجنیت کی ٹائم مشین میں کچھ پیچھے والے سمائے میں اٹکے ہوئے ہیں راجنیت کی پوری طریقے سے بدل چکی ہے جن لوگوں کی گولبندی پہلے اس طرح کی باتوں کے قارن ہو جایا کرتی تھی یا حالان مجھے شک ہے کہ گولبندی اس طرح کی باتوں کے قارن ہوتی تھی لیکن پھر بھی اگر یہ مان لیا جائے کہ اس طرح کی باتوں سے اس گولبندی کو پروتسان ملتا تھا آج کل اس طرح کی باتیں اس گولبندی کو مجبوط کرنے کی بجائے اور کمجور کریں گی چاہے وہ جگدارن سنگھ ہوں چاہے وہ چندر شیکھر ہوں یا چاہے وہ اسطر پردیش میں سوامی پرساد مور رہے ہوں یہ لوگ دراصل ایسا کر کے اپنی راجنیتی کو ہی کمجور کر رہے اس کو کہنے کا کوئی ٹھوس آدھار ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ان باتوں کا سمرتھن کرتے ہیں وہ اصل میں اس کا اُلٹا مانتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی دھار اس لے خودی کیونکہ انہوں نے ہندو توادیر کی محاملے کے سامنے کے سمرپن کر دیا جورت اس کا کاؤنٹر کرنے کی تو اس بات کا کوئی ٹھوس آدھار ہے کہ مانے کہ اس کا نقصان ہی ہوگا کیا فائدہ بھی ہو سکتا ہے فائدہ کیسے ہوگا جس جمعانے میں بھارتی انتہ پارٹی کو او بی سی جاتیوں کے بہت تھوڑے سو ووٹ ملتے تھے اور دلت جاتیوں کے ووٹ بلکل ہی نہیں ملتے تھے بھارتی انتہ پارٹی کی چھوی جو ہے وہ ایک برامڑ بنیا پارٹی کی چھوی اور ساماجیک نیائے کا سمرتھن کرنے والے ساماجیک نیائے کے بچار کے آدھار پر کھڑی ہوئی پارٹیوں کو بہت بڑے پیمانے پر دلتوں کے اور او بی سی جاتیوں کے ووٹ ملتے تھے اور کچھ کچھ آہ بہت ہی پرگتشیل قسم کے کچھ ووٹ جو آہ اوچھی جاتیوں میں تھے وہ وہ بھی ان کو ملتے تھے میرے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پرکار کا جو اس پرکار کی جو لفا جی ہے اس لفا جی کے کارن اوچھی جاتیوں کے جو تھوڑے بہت ساماجیک نیائے کے پکش میں جاتے تھے وہ بھی جانے بند ہو گئے ہیں اور اوچھی جاتیاں بہت ہی دڑتا سے بلکل اس انداز میں جیسے کہ کبھی بھی بھارتی انتہ پارٹی کا دامن نہیں چھوڑیں گی بھاجبہ کے ساتھ چلیں گے دیکھئے اوچھی جاتیاں سب جگہ تمیل ناڈو یا ایسی استحتی نہیں ہے جہاں پر جہاں پر آہ برامورتو خیشہ دوی فیصدی تھے اور اوچھی جاتیاں اور بھی بہت آہ کم سنکھیا میں ہیں اے اتر بھارت کا اور ہندی بھاشی چھیتر کا بہت بڑا علاقہ ایسا ہے جہاں پر اوچھی جاتیوں کی سنکھیات میں کوئی پستیتی بھی پرول ہے تو ایسی استحتی میں بھارتی انتہ پارٹی نے کر یہ دکھایا ہے کہ انہی اونچی جاتیوں کو ستھائی روپ سے اپنا جیوی ووٹر بنا لیا ہے اور وہ بھی ان لوگ وہ ان سے بہت سے ووٹر ان لوگوں کی پرٹیا میں گئے میں ایسے نہ جانے کتنے پریواروں کو جانتا ہوں جو کہ لمبے عرصے سب پیوڑی در پیوڑی کانگریس کے سمرکت رہے ہیں تو آج وہ سب دھڑتا پھول وقت بھارتی انتہ پارٹی کے سمرکت ہیں ایسا کیوں ہوا ہے بھارتی انتہ پارٹی نے اوچھی جاتیوں کو ایسا کیا دے دیا ہے اس کی ویسے اوچھی جاتیاں مجبوطی کے ساتھ ہر چناؤں میں بھارتی انتہ پارٹی کو گوڑ دیتی ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا ایک بڑا حصہ پرتکیا مولک طریقے سے بھارتی انتا پارٹی کے ساتھ اور بھارتی جب اس پرکار بھارتی انتا پارٹی کو ہر چناؤں میں ایک مجبوط آدھار اور ایک مجبوط پرستان بندو ملتا ہے اتنے ووڈ تو اس کے پکے ہیں ہی اس کے بعد میں وہ جتنی تکڑم کر کے جتنی گول بندی کر کے پچھڑی جاتیوں کے اور دلج جاتیوں کے آدھواسیوں کے ووڈ پرابت کر پاتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا بہمت بنتا چلا جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ پہلے جو او بی سی جاتیوں آہ کا سمرتھن بھاجبہ کے خلاف جاتا تھا آہ آہ وہ اس لیے جاتا تھا کیونکہ اس میں آہ برامنوں کو یہ لوگ جم کے گرے آتے تھے یا آہ گھرن ویوستہ کے خلاف آہ کوئی بڑی مہم چلاتے تھے اس کی ویسے نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ ایک طرح کا رانیت کے اتحاس تھا اور راج ان کو آرکشن دینے کی مانگ بہت بڑے پیمانے پر ڈاکٹر لویا نے اٹھائی تھی اور ادھر جنسنگ میں آہ دین دیار اپاد دھائی نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی آہ پچھڑوں کو آشوہسن دیا تھا کہ انہیں اونچی جاتیوں کے مقابلے مقابلے ہی راجنیت کا راجنیت راجنیت کے کھیل کھیلنے کا ایک سمتل میدان پرابت ہوگا تو یہ اس پرکار کہے گے اتحاس ہے اس اتحاس کو کہ اوپر اگر اب ایک باریک نگھا ڈالیں گے آہ تو آپ پائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا تھا اور ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے آج کی گھٹنا کے بعد سید گھٹنا تو کل گھٹی تھی چرچہ میں آ جائی جنسکھر جی کا بیان کہ میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد جنتہ دوری نائٹیڈ نے ان کے بیان سے کنارہ کیا ایک طریقے سے ان کے آلوچنا بھی کی اور خود ان کی پارٹی کی نیتہ تجسری یادوں نے کہا کہ وہ اپنے کام پر زیادہ دھیان دے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو انڈیا گھٹ بندر کی نیتہ ہیں پوری سجگ ہوئے ہیں کہ وہ پوری ویمرز کو ایک دوسری دستہ میں نہ لے جانے دے نہیں انہیں سجگی ہونا پڑے گا اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ان لوگوں کو وہ یکتی اپنانی پڑے گی جو کہ آمادھی پارٹی نے بھارتی انتہ پارٹی کے شاہین بھاک سمبندی پرچار کے مقابلے اپنائی تھی آمادھی پارٹی نے ایک لمبی چپی ساتھ لی تھی وہ کسی کے اکسابے بھی نہیں آئے تھی میڈیا کے اکسابے میں بھی نہیں آئی تھی کسی کے اکسابے میں نہیں آئی تھی اور ایسا شاید مجھے لگتا کہیں میں نے خبر بھی پڑھی تھی کہ آئی ڈی آئی کے نیتاؤں نے کہا ہے کہ اس مددے پہ وہ چپ رہیں گے بولیں گے نہیں اگر اس مددے پہ وہ چپ رہے تو کچھ دنوں بعد بھارتی انتہ پارٹی اپنے آپ ہی یہ سب کہتے کہتے تھک جائے گی اور بہت زیادہ اس کو اس مددے سے مل ہونے والا فائدہ نیتا ہوتا چلا جائے گا ڈھائر ہے کہ کھاٹنیوں کے اندر تو نیتاؤں پہ صحیح ہم لگانا ہی پڑے گا ایک ان مددہ آج یہ آیا کہ جو رازنیتی میں اپرادی کرن کی پوری بات چلتی ہے اس میں ایک مقدمہ چل رہا ہے سروچ نیالے میں جس میں ایمیکرس کری نے ایک ریپورٹ دی کہ جورت اس بات کی ہے کہ جو بھی ویکتی دو شد ہو جاتا ہے جس کا اپراد ثابت ہو جاتا ہے جس کو سجا مل جاتی ہے اس کو چھے سال کے لیے نہیں بلکہ پوری جیوان بھر کے لیے چناؤں لڑنے پر پابندی لگا دی جائے لیکن جس طریقے سے راحل گاندی کا معاملہ ہوا اور کئی ایسے جو نیچلی عدالتیں ہیں وہ فیصلہ دے سکتی ہیں یا اس طرح کے فیصلے دلائے بھی جا سکتے ہیں نیچلی عدالتوں سے تو کیا اس طرح کی انشانسہ کو لوگتاندرک مانا جا سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ راحل گاندی کے خلاف کوئی اپرادھک معاملہ نہیں تھا راحل گاندی کے خلاف ایک مانحان کا معاملہ تھا اس میں راحل گاندی کو سزا ہوئی تھی تو اگر یہ بیسے راحل گاندی والا معاملہ اس پرکار کے معاملے کی چھینڈی میں نہیں آتا جن کی اوپر گمبیر چوری ڈکیتی مرادکار وغیرہ وغیرہ ہتیا ہتیا کا پریاس اس طرح کے مقدم میں دوسرے یہ معاملہ ہمیشہ ہی ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ایک نازک مسئلہ ہے اور جس کو بہت بہت آسانی کے ساتھ حل نہیں کیا سکتا میرا ماننا ہے کہ اگر راجید سے اپرادی کرنڈ کو ختم کرنا ہے تو پارٹیوں بجائے اس سے کہ آپ اس طرح کے کوئی قانون بنائیں پارٹیوں کے لیے نیم بنانے چاہیے پارٹیوں کے لیے نیم بنانے چاہیے کہ جس ویقتی کے اوپر اس طرح کے مقدمے ہیں بھلے ہی ان میں انہیں اس پر سجا نہ ہو وہ بچارہ دین ہو ان کو آہ ٹکٹی نہ دیا جائے یہ اگر کسی ویقتی کی اوپر کوئی مقدمہ چل رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کئی نوکری پانے کے لیے جاتے ہیں سرکاری نوکری پانے کے لیے جاتے ہیں کسی وشوڈیالہ اور کالیج میں آہ آپ اسسٹنٹ پروفیسر کی نوکری یا دھیاپک کی نوکری کے لیے آویدن کرتے ہیں تو آپ کو فور میں لکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے خلاب کوئی مقدمہ چل رہا ہے یا نہیں کوئی مقدمہ لمبت ہے یا نہیں آپ زمانات پر چھوڑ باتیں آپ کو لکھنی پڑتی ہیں ایک انڈر ٹیکنگ دینی پڑتی ہے اور اس وقت جانکاری ہوتی ہے ان کے پاس اس کے آدھار پر بوٹے طور پر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو انٹریو نہیں بلاتے آپ کو ساکشاتکار میں نہیں بلائے آتا ہے اور آپ کو نوکری نہیں پراب کر سکتے تو کچھ اس طرح کی بیوستہ بھی بنائی آ سکتی ہے کہ جو لوگ اپرادھک کرموں میں کہیں نہ کہیں مبتلا رہے ہیں اور پھر یہ بھی دیکھنے کی اس میں یہ کیے بھی دیکھنا پڑے گا کہ راجنیتک سنگھرش کے کارن بھی بہتوں کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتے ہیں وہ لوگ ایسے لوگوں کی سنکھیا بھی کافی ہے جو کہ راجنیتک پرتیوکتہ راجنیتک سنگھرش من مٹاؤ اس کی وجہ سے بھی مقدمہ درج ہوتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا اس میں کون سے مقدمہ ایسے ہیں جو کہ واسطوں میں آپ رادھک کرم سے سنبندت ہیں اور کون سے مقدمہ ایسے ہیں جن کی پرکرتی راجنیتک ہے تو ان سب باتوں کو دیکھنا پڑے گا جب ان باتوں کا آپ نیوارن کرنا سب چھاٹا مینی کرنے میں کرنے کی کوئی کرنے کا کوئی فارمولا نکال لیں اگر یہ فارمولا اگر آپ سے پاس ہوگا تب آپ زیادہ پوری 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 طریقے سے نیائے پوری طریقے سے نبٹ پائیں گے ایک آخری بات جو میرے من میں آ رہی ہے کہ اگر آپ سنچھیپ میں درستوں کو یہ بتا پائیں کہ آخر ایسے کون سے کارن تھے جہاں بھارتی سنسد میں اپرادیوں کا جانا آرم ہو گیا اور اکدم سے سنگھیا بہت بڑھ گئی یعنی کہ مجھے لگتا ہے شاید یہ اسی کے دستہ کے بعد کیوں پر اگھٹنا ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں دیکھئے جو اپرادی ہوتا ہے وہ ویسے بھی سماج کے ایک اس کا ایک ساماجت کردار ہوتا ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں اس طرح کے اپرادی جو بہت ہی آساماجت قسم کے ہوتے ہیں وہ راجنیت پہ بلکل پروہو نہیں ڈالتے جنتہ ان سے گھنا کرتی ہے کہ وہ لوگ ان سے بری قریقے سے ڈرتے ہیں ایک دن پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے یا مار دیتی ہے دوسرے کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے جنتہ کے اوپر لیکن بہت اپرادیوں کا ایک بڑا حصہ ایسا ہوتا ہے جو جن کا کردار ساماجت ہوتا ہے وہ اپنے سمدائے کے ہیرو بھی ہوتے اور وہ بہت سے ایسے اپرادی جنتہ گریب جنتہ کی مدد بغیرہ بھی بہت بھارت میں گریب ہی بہت ہے یہ ایک لو انکم کنٹری ہے ہمیں دھیان کرنا چاہیے تو ایسے میں اپرادیوں دوارہ دی گئی چھوٹی موٹی مدد بھی لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہے تو یہ ایک ایسی صحتی ہے جس کے کاران وہ چونکہ پہلے وہ راجنیت میں لیتا لوگ کھڑے ہوتے تھے ٹکٹ لے کر ان کی مدد کیا کرتے تھے دھیرے دھیرے ان کو لگا کہ ان کی کی ضرورت ہے ہم خود ہی امیدوار بن سکتے ہیں تو وہ خود بھی امیدوار بننے لگے پارٹیاں بھی ان کو امیدوار بنانے لگیں اور ایسے اپرادی پرورتی کے لوگوں کی سنکھیا بہت ہے جن کو لگبک جنہوں نے لگبک سبھی پارٹیوں سے ٹکٹ لے لے کر چناؤ لڑے ہیں تو اس خمام میں سب پارٹیاں ننگی ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پارٹیوں کے اوپر اگر یہ پرتبند لگایا جائے پارٹیوں کے اوپر اگر یہ ایسے کوئی نیم منایا جا ہے اس سے پارٹیاں صحیح میں تو سکیں تو اب اس کا زیادہ فائدہ ہوگا اور تب پارٹیوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایک نیل شیر ویویک کا استعمال کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو تہہ کریں گی کہ انہیں ہمیں ٹکٹ دینا ہے اے نہیں دینا ہے اور پھر انہیں جب ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں گی تو پھر سوال بھی اٹھے گا کہ بھائی آپ نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے جبکہ دوسرے لوگ اس طرح ہے کہ لوگوں کو ٹکٹ نہیں دے رہے ہیں تب انہیں اس کی صفائی بھی دینی پڑے گی میرے خلق سے وہ زیادہ بہتر طریقہ ہوگا تو آج کی باتچیت کو تو ہم یہی روکتے ہیں ہم کل پھر ملیں گے اور دیس کی رازنیتی اور اس سے جڑے کچھ ماتپون مددہ پر آپ سے باتچیت کریں گے آج کی اس کو سماپ کرنے سے پہلے روج کی طرح میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک نئی پرک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے جرور سبسکرائب کریں یہاں پر ہم دیس کی رازنیتی سے جو مددہ پر چرچہ کرتے ہیں آج کی چرچہ کے لیے بیسر آپ کو بہت دھنیوات ہم کل پھر ملتے ہیں نافتہ